اسلام علیکم ناظرین سامین یو ایچ کے ٹیکنو پیڈیا کی جنب سے آج کی ویڈیو میں خوش آمدی ناظرین اپٹیکل فائبر کیبل جانڈنگ کورس کا یہ دسوہ سیشن چل رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کنوے جوہات کی بنا پر اپٹیکل فائبر کنیکٹر ٹائپ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ فائبر کنیکٹر دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس پالشنگ اور فائبر کنیکٹر کی فیورل ٹپ بناوٹ جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس میں گہرہ اثر پڑتا ہے فائبر کنیکٹر کی فیورل ٹپ اتنی آسانی سے پیچھانا مشکل ہوتا ہے اس لئے روایتی طریقے کے مطابق فائبر کنیکٹر کو کلر کورٹ کیا گیا ہے جس کی مدد سے جلدی پتہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ کون سا فائبر کنیکٹر ٹائپ ہے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو فائبر کنیکٹر ٹائپ کے بارے میں وہ تمام باتیں بتائیں گے جو کہ ایک ٹکنیشن کے لئے ان باتوں کا جانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ فائبر سسٹم کی انسٹالیشن ہو یا فائبر سسٹم مینٹیننس یا اس کے علاوہ فائبر سسٹم کی کوئی ٹربل شوٹنگ ہو بغیر کسی فائبر کنیکٹر ٹائپ کے جانے یعنی بغیر کسی فائبر کنیکٹر ٹائپ نالج کے آپ فائبر سسٹم پر کام کرنا انتہائی مشکل بلکہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس کورس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن مل سکیں تو ناظرین چلے آگے بڑھتے ہیں ناظرین فائبر آپٹک کنیکٹر کی امپورٹس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے سپوز کرتے ہیں کہ کسی سائٹ پر ایک ٹیکنیشن ٹرپل شوٹنگ کرنے جاتے ہیں وہ غلطی سے دو کنیکٹر فائبر کنیکٹر کو آپس میں کپل کر لیتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں دو مختلف فائبر کنیکٹر کو آپس میں کپل کر لیتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بلکل ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس ایک دوسرے سے مختلف ہے ایک انگل فیزیکل کنیکٹ اور دوسرا الٹرا فیزیکل کنیکٹ جن کی فیزیکل کنیکٹ مختلف ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے پرفارمنس بھی ڈیفرنٹ ہی ہے جن کا فیزیکل کنیکٹ بننا مشکل ہی ہوتا ہے اگر ان دونوں کنیکٹر کو کسی ایڈاپٹر کے درو کنیکٹ کیا جائے اس کا ریزرٹ یہ مل گا کہ پوری لنک مکمل طور پر ڈاؤن ہو جائے اگر مکمل ڈاؤن ہو ہی ہے تو ایک اٹلیز لاسز ان کی بڑھ جائے گی اور کافی حد تک لاسز بڑھ گئے اس پارٹیکولر سائٹ کی تمام یوزر یعنی سبسکرائبر جو کہ مختلف سرویسز یوز کرتے ہوئے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے سرویس ڈاؤن کر کے اس نقصان کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے لیکن اتنا معلوم ہوتا ہے کہ پوری سائٹ پر پینک مچتی ہے اس لئے ایک سکل ورک ایتک کے لیے فائبر کنیکٹر کے مختلف ٹائپ کے بارے میں جاننا اندہائی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے سیشن پچھلی تمام فائبر کنیکٹر کے بارے میں نچھوڑ ہے تو آئیے ناظرین فائبر کنیکٹر کو ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ فائبر کنیکٹر کی فیورل سٹرکچر کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کی پرفارمنس مختلف ہو جاتی ہے اس لئے مختلف سٹرکچر پرفارمنس کو مدنظر رکھتے ہوئے فائبر کنیکٹر کو ڈیفرنٹ کلر کورڈنگ دی گئی ہے ناظرین ایک فائبر لنگ کو ویل منیج تب کہا جا سکتا ہے جب پارٹیکولر فائبر لنگ میں بہترین فائبر کنیکٹر کا انتخاب کر کے لاسز کو کم کیا جائے کیونکہ فائبر لنگ کی انسٹالیشن سے پہلے بجٹ لاسز میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے پوری فائبر نیٹورک ہو یا پارٹیکولر فائبر لنگ کی بجٹ لاسز بناتے ہوئے فائبر کنیکٹر کی پرفارمنس اس کی ٹیپکل انسٹال لاؤسز اور ریٹرن لاؤسز پر منصر ہوتا ہے ریٹرن لاؤسز کو بیک ریفلیکشن بھی کہتے ہیں بیک ریفلیکشن کے بارے میں تھوڑا سا ڈیفائن کر لیتے ہیں بیک ریفلیکشن is the ratio between light propagation through the connector in the forward direction and the light reflected bed into the light source by the connector surface جیسا کہ اس definition میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک light signal سیدھا connector سے نکل کے forward direction میں travel کرتا ہے جبکہ light signal کا کچھ حصہ فائبر کنیکٹر سے reflect back ہو جاتا ہے light signal کا forward direction اور کچھ حصہ source کی طرف واپس پلٹنے کا اگر ratio لیا جائے تو اس عمل کو return losses یا بیک ریفلیکشن کہتے ہیں ہائی سپیڈ ڈیٹا کمیونکیشن اور انیلاغ فائبر آپٹیک لنگ کے لیے ایک فائبر کنیکٹر میں back reflection کا minimize ہونا اندہائی ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک اچھی smooth communication performance مل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں فائبر کنیکٹر type کے بارے میں کہ کونسا فائبر کنیکٹر type بہترین performance دے سکتا ہے عمومی طور پر ایک اچھا structure کی بناوٹ پر depend کرتا ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں flat polish connector کے بارے میں تو اس connector کا fural tip اوپر سے بالکل smooth surface ہوتا ہے اور اس کی flat polish بناوٹ کی وجہ سے دو connector آپس میں couple کرنا ہو تو درمیان میں air gap پیدا ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ proper physical contact نہ بننے کی وجہ سے اس کی return losses minus 16 db بنتی ہے لیکن یہ connector بہت کم ہی use ہوتا ہے دوسری نمبر پر بات کر لیتے ہیں پی سی یعنی physical contact polish connector جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس connector کا fural tip surface تھوڑا curve shape ہے جس کے نتیجے میں دو connector کو آپس میں couple کرتے وقت بہت close made کر جاتا ہے اور ایک اچھا physical contact بنتا ہے جس میں دونوں connector کی درمیان air gap کو minimize کیا جاتا ہے اس connector کے back reflection minus 13 db سے لے کے minus 14 db کے درمیان ہوتا ہے پی سی connector بہت ہی مشہور تقریباً زیادہ تر application میں use ہوتا ہے اس connector کا color code عمومی طور پر black ہی ہوتا ہے اور یہ connector زیادہ تر single mood اور multi mood fiber دونے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں SPC یعنی super physical contact اور UPC ultra physical contact ان دونوں کا furor tip PC یعنی physical contact کی نسبت مزید کروی ہوتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کی furor tip کی بناوٹ PC connector کی نسبت مزید کروی اور polishing بھی انحاس کی جاتی ہے جس کی وجہ سے back reflection ultra physical contact connector 55 db اور SPC یعنی super physical contact connector کی back reflection minus 40 db رہ جاتی ہے جو کہ انتہائی کم ہے اور دونوں connector کا color code blue ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس image میں آپ دیکھ رہے ہیں furor connector oblique UPC subscriber connector oblique UPC اور loosen connector oblique UPC یہ مختلف connector shape جو کہ performance ان کی ایک جیسی ہے اور اس type کی connector زیادہ تر high speed data communication اور digital fiber optic transmission کے لیے استعمال ہوتا ہے اب چوتے نمبر پہ بات کرتے ہے APC یعنی angle physical contact polish connector اس connector کی خاص بات یہ ہے کہ اس connector کا furor tip کی cutting angle shape میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس screen پہ دیکھ رہے ہے کہ اس connector کی furor tip کی بناوٹ 80 degree کی cutting کر کے بنایا جاتا ہے نتیجے میں سب سے بہترین performance اس connector کی ملتی ہے کیونکہ angle physical contact back reflection less than minus 60 db جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے angle physical contact connector کو عمومی طور پہ green جیسے کہ ایک image میں آپ دیکھ رہے کہ green color کے connector جس straight tip connector loosen connector subscriber connector اور furor connector یہ تمام connector چونکہ green color میں ہیں اور اس لیے یہ apc connector ہے اور performance بھی ایک جیسی ہی ہے ناظرین یہ تک سب سے common type fiber connector جس کے بارے میں ایک technician کے لیے جانے انتہائی ضروری ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو notification مل سکتے فائبر connector کے اختتام کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کورس کے آگے مزید topics کے بارے میں بات کریں گے جازت چاہتے ہے اللہ حافظ